آپ کا ہوسٹ آپ کا میز بان شیخم زفر حسین ناظرین جیسے کہ آج چودہ اگست قریب آگیا ہے تیرہ اگست ہے تو ہم نکل رہے ہیں اسی کبرج کے لیے کیونکہ چودہ اگست ہے جو کہ انتہائی جوش و خروش سے بنائی جا رہی ہے منانی بھی چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے وطن پاکستان تو لیکن اس بار چونکہ کمت بھی اس بار کہہ رہی ہے اور ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں اور وام کو بھی انشاءاللہ گائی دینے کی کوشش کریں گے کہ اس بار جو ہے انتہائی سادگی سے بنائی جائیں کیونکہ یہ محورم کا مینہ چل رہا ہے اور محورم ایک بہت بڑا سانیہ ہے اور دین سلام میں ایک اس کی بہت میت ہے تو اس لیے ہم خود ہی محورم کی لوگوں تک پیغام پر چاہتے ہیں اور ہم خود ہی خوشیاں بنائیں تو اس لیے یہ ہم پر مارا اچھا میسج دنیا میں نہیں جائے گا تو اس کی بجائے دوسرا جو جنڈیا لگائے جاتے ہیں یا دوسرا جو چھوڑ چھوڑ بھی کیے جاتے ہیں اس کی بجائے اس بار ہم سمجھتے ہیں کہ درخت لگائے جائ اور محورم کو بھی منایا جائے اور چودہنگست کی خوشی کو بھی منایا جائے لیکن وہ سادہ تک جہاں تک مناسب ہے کہ محورم کا جو مقام ہے وہ مجروع نہ ہو تو ہی چلتے ہیں ناظرین سے بات کرتے ہیں اچھا ہمارا آج کا سوال ہے کہ چودہنگست قریب آ رہی ہے آپ تانا چاہتے ہیں کہ انشوہ سن تاریس چودہنگست کو کیا ہوا تھا یہ ہمارا ملک پاکستانی پیارا ملک ہے بنا تھا ماشاءاللہ جی اچھا تو آپ اس کو سلیبریٹر کرتے ہیں نا خوشی مناتے ہیں جی الحمدللہ ہر سال کرتے ہیں ہر سال کرتے ہیں اچھا اس بار اب کیا کر رہے ہیں کوئی خاص کوئی اس سال بھی منا رہے ہیں لیکن سادگی عام دل کی محبت سننا رہے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے مورم علی رام ہے یم مورم ہے اس لیے سادگی سننا رہے ہیں یہ ٹھیک ہوگا ناظرین یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعہ کربلا ایک بہت بڑا سلام کے لیے سانیا تھا تو اس لیے اس بار جو چونہنگست اس کو بہت انتہائی سادگی کے ساتھ منایا جا رہے ہیں آئیں کسی اور بندے سے اپنے دوستے بات کرتے ہیں یہ آپ کا نام حتا مصطفہ حتا مصطفہ صاحب یہ چونہنگست قریب آگئی ہے تو آپ پتانا پساند کریں گے کہ چونہنگست انیس سو سنتالیس کو کیا ہوا تھا ہمارا ملک بجود میں آیا تھا چاہیے لیکن ہمیں یہ اندازہ ہونے چاہیے کہ ہم نے ازادیہ حاصل کیسے کی ٹھیک ہے یہ چیز کا علم ہونا ضروری ہے جنہوں نے ازادیہ حاصل کر کے دی تھی انہوں نے کیا ہمارے لئے اسٹرگل کی کوشش کی اپنی جانوں کو نظرانے پیچ کی ہے اور پاکستان کو بعد میں بچانے کے لیے بھی جنہوں نے جانوں کو نظرانے کی ہے پیچ کی ہے ان کا بھی ہونا چاہیے تو خوشی تو آپ آرسالہ مناتے ہیں جی بالکل خوشی مناتے ہیں لیکن سب سے پہلے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ہمارے لئے قربانیاں دی ہیں پہل خصوص علماء اکرام نے جو کہ ہمارے دین کو ہمارے مسلمانوں کو یہ جذبہ دیا اور اس وقت یہ جنگ لڑی اور ملک وجود میں ہے تو آپ اس بار بھی خوشی منا رہے ہیں جی خوشی ضرور مناتے ہیں ظاہر ہم ازاد ہیں لیکن ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں جو ازاد کشمیر والے ہیں ان کو ازادی ملے لیکن اس کے لیے ہمارے حکمران ہونا اچھے ضروری ہیں لیکن علماء کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا اچھا اس بار آپ خوشی کیسے منا رہے ہیں چودہ آگست میں کیا کچھ کر رہے ہیں خوشی تو اس وقت یہ ہے ہمارے لیے کہ ایک تو چودہ آگست بھی ہے ہمارے لیے اور ایک ہمارا نیا سال شروع ہے محرم الحرام اس لیے ہم زیادہ خوشی نہیں منا سکتے کیونکہ بیسے خوشی ہے منانی بھی اس طرح نہیں چاہیے لیکن شکر ادا کرنا چاہیے ہر حالت میں کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ہم اس ملک میں ازاد ہیں خوشحال ہیں لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہمارے لیے اچھے اور بہتر ثابت ہوں ٹھیک ہے اور ہماری فارم کو جو فیصلہ کرنا چاہیے وہ صحیح میریٹ پہ کرنا چاہیے نہیں وہ بات وہ ہماری حکومت والی باتوں لاگ رہا گی نا وہ ٹاپک لاگیا ہمارا ٹاپک ہے چودہ آگست اس کو سیلیبریٹ کرنا کس طرح کرنا چاہیے آپ کیا اس وقت کر رہے ہیں کر رہے ہیں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں کیا کوئی خاص کر رہے ہیں اس بار کیا وہ ہی وہ موٹر سیکل یہ وہ باغنا یہ ہے ہم تو یہ موٹر سیکل والا کام نہیں کرتے یہ بیسٹیاں بجانا یہ وہ لیکن اچھے جذبے کے ساتھ ترانہ وغیرہ سکول میں پروگرام وغیرہ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے صبح ان کے لئے دعا کرتے ہیں جنہوں لوگوں نے کربانیاں دی ہیں مدارات پر حاضری دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کو یاد تعدہ کرتے ہیں یہ اصل طریقہ کہا رہا ہے چودہ آگست مانے کا اچھا یہ بھی بات ہے کہ اس بار کمت بھی کہہ رہی ہے اور وام کے بھی اندر ہے کہ چودہ آگست مورم میں آگئی ہے چونکہ سانیہ کربلا ایک بڑا غام ہے تو اس کو اس کی بجائے خوشی منانے کی بجائے اس کو سادگی کے ساتھ منایا جائے اور یہ دوسرا شور شرابے کی بجائے درخت لگائے جائیں تاکہ پاکستان میں اریالی بڑے اور آکسیجن بڑے آپ اس بارے کیا کریں ہاں بلکل ظاہر ہے جو خوش خالی ہونے چاہیے وہ ترخت وغیرہ لگانے چاہیے اور یہ چیز ہے کہ جو ہمارا اسلامی منتھ جو نیوئیئر ہے وہ محرم الحرام کا ہے ٹھیک اس میں شہدہ نے ہمارے علیہ قربانی دیا اسلام کو بچایا ہے ٹھیک ہے اس لیے ہمیں سادگی ساتھ یہ باجے یا بیسریاں نکال کر موٹ سیکنوں پر دومزام سے یہ خوشی نہیں مچانے چاہیے کیونکہ یہ دونوں ہمارے لیے برابر آئے ہیں اس وقت دونوں خوشی کے موقع ہیں دنیا میں ہمیں ایسا ہمیں دینا چاہیے کہ ہمیں محرم کا کوئی خیال نہیں ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہمارے لیے قربانیاں کربلا والوں میں دیا تو ان کا بھی ہمیں اتنے خیال ہے کیونکہ ایک بڑا سانیا تھا تو چودہ گست بھی مارے لیے خوشی کے دن لیکن اس کو منایا لیکن سادگی سادگی ساتھ آپ کا نام ہے لما مان صاحب مارا ٹاپک ہے کہ چودہ گست قریب آگئی ہے تو چودہ گست انیس سو سنتالیس کو کیا ہوا تھا پتاتے ہیں باکسان بناتا ہے اچھا ٹھیک ہو گیا تو آپ خوشی تو کرتے ہیں مناتے ہیں نا ہر دار جی مناتے ہیں نتہائی جوش خروش سے پاکسان بننے کی خوشی جی بلک ہے اس بار بھی آپ منا رہے ہیں جی منا رہے ہیں اس بار کیسے منا رہے ہیں کتنی خوشی کہا رہے ہیں بہت خوشی زیادہ گا رہے ہیں اچھا جی یعنی کہ کوئی کیا کوئی خارنہا نہیں ہے وہ یا موٹر سیکل سے بلکو کیک بغیرہ کرتے ہیں جی لیکن اس بار تو سبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مہرم میں ہے تو اس لئے انتہائی سادگی سے کومت بھی نہیں بھی یہ کہہ رہی ہے کہ سادگی سے بنائی اس بار کیونکہ یہ ایک بڑا صدمے والا دین ہے مہرم تو آپ تو کیسے خوشی پہ کر رہے ہیں کومت کی بہت ماننی پڑے گی کومت کی بہت ماننی ہے انہیں کی بھی بہت ماننی ہے جنہوں نے مارے لیے دین سلام بچایا تھا ہمارے نبی پاق اللہ الصلاة والسلام کے پیارے جو بیٹے ہیں نوازنے ہیں انہیں کی بھی بہت ماننی ہے کومت کی بھی ماننی ہے جی بلکب سبب پھر آپ سادگی سے بنائیں جی سادگی سے بلکب اچھا اس کی بھی ایک اور کام کر رہا ہم جاہے جیندیاں یہ دوسرا کام کرنے کے وجہ ہے کمدہ نے کہا ہے درخت لگائیں تو یہ ابھی مینا بھی جو چار رہا ہے یہ ساون بادو اس میں درخت بہت لگتے ہیں تو کیا حال ہے درخت لگائے جائیں درخت کافی لگائیں کالو جتنے لوگ کٹھے ہوں وہ بہتر نہیں کہ وہ درخت لگا لیں یہ بہتر ہیں جی بہتر ہیں یہ آپ کا نام یاسر یاسر صاحب یہ چودہ آگست قریب آگئی ہے تو چودہ آگست انسو سنتالیس کو کیا ہوا تھا پاکستان زاد گیا تھا تو پھر آپ کس خوشی کو مناتے ہیں جی سار انکشاء اللہ تعالیٰ ہر سال مناتے ہیں بار سال خضر خدا پورے جوش خورو اس کے ساتھ انکشاء اللہ تعالیٰ تو اس بار کیسے منا رہے ہیں کیا کو خاص کر رہے ہیں کیسے یعنی کہ کیا کو خاص کر رہے ہیں کیا کوئی یہ موٹر سیکل سے وہ شور شراب آئی ہیں کیا پروگرام ہے موٹر سیکل میں سے جناب لیکن اس بار تو قومت بھی کہہ رہی ہے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہرمے آگئے وہ چودہ سانیہ کربلا کا تو آپ پھر کیسے خوشی کے ساتھ کریں گے سار اپنے شہر خوشی اور غام تو دل میں ہوتا ہے نا یہ باہر اندر کی بات نہیں ہے یعنی کہ آپ بھی اتنے ہی مسلمان ہیں مارک ہے کربلا بہت بڑا مارک ہے چودہ غصبی مارے لیے بہت بڑا ہے لیکن چونکہ وہ بڑا ہے اس لیے غام کو زیادہ منایا جا رہا ہے اس بار چودہ غصب کو تھوڑا سادگی کے ساتھ بڑا سے بھی کہا جا رہے کہ اس بار درخت لگائے جائیں جی ساتھ یہ بہتر ہے جی بہتر ہے یعنی کہ چودہ غصب کو منائے لیکن سادگی ہے جی ٹھیک ہو گئے